بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا سبق نمبر دس ہے جو کہ وسط کے حوالے سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسم کی خصوصیات چار ہوتی ہیں جس میں جنس، عدد، وسط اور اعراب کسی بھی اسم کو سٹینڈر جاننے کے لیے ان چاروں چیزوں کا جاننا ضروری ہے ناظرین آج کا ہمارا لیسن اسم کی وسط کے حوالے سے ہے جس کا مطلب ہے کہ اسم معرفہ ہے یا نقرہ ہے وسط کو تفصیل سے جاننے سے پہلے ہم قرآن حکیم کی چاندے کا یاد پر غور کرتے ہیں اِنَّا آتَائِنَا قَلْقَوْسَرْ قابل غور لفظ ہے رب اور ناس دونوں قابل غور لفظ ہیں یوم اور قیامہ قابل غور ہیں شمس اور قمر بھی قابل غور ہیں پھر ہے اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ عَمِين الْمُتَّقِينَ اور مقام دونوں اسم ہیں وسط کے حوالے سے قابل غور ہیں فِي جَنَّةٍ وَعَيُون جَنَّةٍ اور عَيُون یعنی جنت اور چشمیں دونوں قابل غور ہیں اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن حکیم کی نعائیات میں پائے جاتے ہیں مثلا الْقَوْسَرْ یہ اسم معرفہ ہے بِرَبِّ النَّاس ناس جو ہے اس کے طرح الگا ہے وہ معرفہ ہے قیامہ یوم القیامہ الگا ہے یہ اسم معرفہ ہے اش شمس اور قمر شمس اور قمر دونوں اسم معرفہ ہیں اور المُتَّقِين مُتَّقِينَ اسم معرفہ ہے مقام یہاں پہ اسم نقرہ ہے اور جنتن اسم نقرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ال نہیں ہے اور عیون بھی اسم نقرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ال نہیں ہے اور ناظرین اسم علم جو ہے وہ چونکہ چیزوں کے کسی شخص کے کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں تو لہٰذا ہم نے جتنے الفاظ پر غور کیا ہے یہ سارے کے سارے اسمِ علم ہیں کیونکہ یہ شخص جگہ اور چیز کے ناموں میں سے ہیں وہ صدق کا مطلب یہ ہے کہ جو اسم ہے وہ نقرہ ہے یا معرفہ ہے تو اسم نقرہ کیا ہوتا ہے ایسا اسم جو کسی عام شخص یا کسی چیز یا کسی جگہ کا نام ہو اس کو ہم اسمِ نقرہ بولتے ہیں اور جب ہم کسی بھی نقرہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کتابن کوئی ایک کتاب اور رجلن ایک آدمی کو بولتے ہیں رجلن کوئی ایک مرد اگر دو مرد ہوں گے دو آدمی ہوں گے تو رجلان ہی کوئی دو مرد اور رجالن بہت زیادہ کوئی بہت زیادہ مرد اور اسم نقرہ میں تعداد وسط بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ لا محدود ہوتی ہے اسم نقرہ کے عقس میں اسم معرفہ ہوتا ہے اسم معرفہ کا مطلب ہے کوئی خاص چیز جگہ یا شخص کا نام اسے ہم معرفہ بولتے ہیں ناظرین اسم معرفہ کی سات قسمیں ہوتی ہیں جس میں اسم علم نمبر دو اسم زمیر نمبر تھری اسم اشارہ نمبر چار اسم معصول نمبر پانچ معرف بالنام نمبر چھے مدافع الالمعرفہ اور نمبر سات منادہ یہ سات قسمیں جو ہیں ان کی تفصیل ہم بعد میں غور سے پڑھیں گے آج ہم پڑھتے ہیں اسم علم کیا ہوتا ہے تو اسم علم ہے جو کسی خاص چیز جگہ یا شخص کا نام ہو جیسے اللہ محمد آئشہ تو مکہ تو جہنم یا پاکستان یہ ساری خاص چیزوں کے نام ہیں اور خاص چیزوں کے ناموں کو وہ بشک جگہ ہو بشک کوئی شخص ہو بشک کوئی چیز ہو اس کو ہم اسم علم بولتے ہیں اور ناظرین جو دوسری قسم ہے اسم معرفہ کی اس کو ہم اسم زمیر کہتے ہیں اسم زمیر کا مقصد ہے کہ ایسا اسم جو کہ کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہو اور وہ شخص بھی ہو سکتا ہے وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے اسم زمیر کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمزہ ایک پروفیسر ہے وہ رزانہ کالج جاتا ہے تو اس میں وہ جو ہے وہ اسم زمیر ہوگا کیونکہ وہ جو پروفیسر ہمزہ ہے اس کی جگہ استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں اسم زمیر بہت ہی اہم ہے کیونکہ جب تک اسم زمیر سمجھ نہیں آتا آپ فکرے کی کنسٹرکشن اس کی جو سرف اور نہب ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کے لیے آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت ٹیبل کلرڈ فارم میں بنا دیا گیا ہے جو آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ ٹیبل بہت ہیلپ کرے گا مثال کے طور پر اس میں ہم نے لیا ہے کہ جو پرو نونس ہوتے ہیں انگریزی میں جسے پرو نونس بولتے ہیں گرامر اسے تھری لیولز پر کلاسیفی کرتی ہے مثلا ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے ایک سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اور پھر فرس پرسن ہوتا ہے تو جب بھی ہم گرامر کے اصول عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو ہمیشہ تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں اور ساتھ اس کی مذکر مونس اور جمع اور واحد کا بھی خیال کرتے ہیں کیونکہ عربی میں مذکر مونس اور جمع واحد بہت امپورٹنٹ ہے مثلا جب ہم دیکھتے ہیں سیگہ غیر حاضر ہے اس کی طرف ہم اس کی مثال لیتے ہیں مثال کے طور پر وہ اس کو ہم بولتے ہیں ہوا یعنی مذکر وہ جو ہوگا اس کو ہم ہوا بولتے ہیں جس کو انگریزی میں ہی کہتے ہیں اسی طرح اگر دو وہ ہو جائیں گے تو ہم ان کو بولتے ہیں ہما ذرا ٹیبل پر غور سے دیکھیں ہما دو کے لیے استعمال ہوا ہے تصنیہ کا سیگہ ہے اس کے بعد جب زیادہ وہ لوگ ہو جائیں ہم ان کو کہتے ہیں ہم جس کو انگریزی میں دے بولتے ہیں تو اس کو ہم وہ کہتے ہیں لیکن وہ جمع کا سیگہ ہوتا ہے تو ناظرین اگر ہم سیگہ غیر حاضر کا یا تھرڈ پرسن جو سیگہ ہوتا ہے اس کی ہم مونس کا ذکر کریں گے تو ہم کریں گے ہیجا یعنی شی یعنی وہ عورت جو دور ہے غیر حاضر ہے اس کو ہم ہیجا بولتے ہیں اور اگر دو خواتین کٹھی ہو جائیں گی یا فیمیل کٹھی ہوں گی ان کو ہم ہما بولیں گے بلکل اسی طرح جس طرح ہوا کا بھی ہم ہما کہتے تھے تو مونس کو بھی تسنیہ کے سیگے میں ہما بولیں گے اور جمع کے سیگے میں یہاں ہوگا ہنہ یعنی وہ عورتیں یا وہ فیمیل جو غیر حاضر ہیں یہ ہم کے مقابلے میں ہنہ اسی طرح ہم لیتے ہیں جو سیگہ حاضر ہے سیگہ حاضر کیلئے ہم کیا کہتے ہیں آنتا تم یعنی آپ اور اگر دو حاضر والے بندے آپ کے سامنے ہوں گے آپ کہیں گے آنتو ما اور اگر زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کہتے ہیں آنتم اور اگر آپ کے سامنے کوئی فیمیل ہو کوئی عورت ہو تو آپ کہیں گے آنتی اور دو ہو جائیں گی تو آنتو ما وہی جو مل کا سیگہ ہے اور اگر زیادہ ہو جائیں گی تو آنتنہ اور نیکسٹ ہمارے پاس لیبل ہوتا ہے متقلم کا یعنی کلام کرنے والے کا متقلم کے دو سیگے ہوتے ہیں ایک میں آنا جسے ابھی میں کہتے ہیں اور جب زیادہ ہو جائیں گے تو ہم بولتے ہیں ناہنو جس کو ہم وی کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں لیکن وہ کلام کرنے والے ہوتا ہے حاضر سیگا ہوتا ہے تو یہ زمائر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیبل ناظرین آپ کے سامنے بنا دیا گیا ہے یہ بڑا سو سمجھ کے بڑی خوبصورت کلرز کے ساتھ آپ کو بنا دیا گیا ہے جب آپ اس کو اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے زمایت کہیں خراب نہیں ہوں گے تو ناظرین پھر آج کا ہمارا ہونورک یہ ہوگا نمبر وان غصت کا تصور کیا ہے نمبر ٹو اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ کیا ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے قرآن حکیم سے دس دس مسالیں ایسی آپ ڈھونڈیں گے اور لکھیں گے اور تیسر سوال ناظرین یہ ہوگا کہ اس میں علم اور اس میں ضمیر کی تعریف کیا ہے اور اس کی بھی دس دس مسالیں قرآن حکیم سے دیکھ کے لکھیں تو آج کا ہمارا لیسن اسی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اگلا لیسن انشاءاللہ جو ہمارا ہوگا وہ اس میں اشارہ پہ ہوگا